اسلام علیکم انگوڑیوننگ میں ہوں مہر بخاری تحریک انصاف کے تجاجی کافلے کی اسلامباد کے دروازے پر دستک اسلامباد میں داخلے کے لیے پولیس سے شدید جڑب جاری حکومت اور تحریک انصاف کے رینماوں کے منسٹر انکلیو میں بازابطہ مذاکرات کے دعوے اور ان کے حوالے سے خبر کہ یہ بے نتیجہ ختم تحریک انصاف کے انفرمیشن سیکیٹری کی کسی بھی قسم کے مذاکرات کی تردید تاہم ذرائع نے یہ بھی خبر دی ہے کہ حکومت کی تحریک انصاف کو پشاور موڑ پر دھرنے کی جگہ دینے کی پیشکش اوفیشلی کی جا رہی ہے ممکنہ طور پر پشاور موڑ کو ہی دھرنا پوائنٹ ڈیکلیئر کیا جائے گا دھرنا پوائنٹ ڈیکلیئر ہونے کے بعد حکومت مظاہرین کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی نہیں کرے گی حکومت کی جانب سے یہ شرط بھی آئیت کی گئی ہے کہ مظاہرین پشاور موڑ سے آگے ریڈ زون کی جانب پیشکش کے جواب میں تحریک انصاف کے قائدین نے عمران خان سے رابطہ کر کے حتمی جواب دینے کا کہا ہے ممکنہ طور پر ہنگامی بنیادوں پر عمران خان سے تحریک انصاف رہنماؤ کی آج دوسری ملاقات بھی متوقع ہے اور اس ملاقات کے بعد دھرنا پوائنٹ کے ڈیکلیئر ہونے کا فیصلہ ہو جائے گا ناظرین حکومت کی جانب سے یہ انگیجمنٹ ایک ایسے وقت کی جا رہی ہے کہ جب سوابی اور میاں والی سے چلنے والے کافلے دو دن کی انتق پوششوں کے بعد اسلامباد کے انٹری پوائنٹ تک پہنچ چکے ہیں حکومت دو دن کی تاخیر کے بعد آج اس وقت تحریک انصاف کو مذاکرات کی پیشکش کر رہی ہے کہ جب بیلاروسی صدر اسلامباد پہنچ چکے ہیں حکومت اہم شہراؤں کو بند اور اضافی پولیس دستے لگا کر شاید یہ قیاس کر رہی تھی کہ اتجاجی کافلہ اسلامباد تک نہیں پہنچ پائے گا پولیس رینجرز اور ایف سی اسلامباد کی حدود سے باہر ہی کافلے سے نمٹ لیں گے لیکن دو دن کے بعد تحریک انصاف کا اتجاجی کافلہ اب اسلامباد کے داخلی پوائنٹ پر پولیس سے مڈ بھیر میں مصروف ہے اور چھبیس نمبر چونگی کا یہ پوائنٹ کروس کرتے ہی اتجاجی کافلہ اسلامباد کی حدود میں داخل ہو جائے گا چھبیس نمبر چونگی سے ڈی چوک کا فاصلہ فقط 23 کلومیٹر ہے اور حکومت اب اتجاج کو ڈی چوک کی بجائے پشاور موڑ تک محدود رکھنے کی خواہاں ہیں معاملات چل رہے ہیں لیکن اب سے کچھ دیر پہلے بیریسٹر گوہر نے بھی ان مذاکرات کی تردید کی ہے اور تھوڑی دیر پہلے محسن نکوی بھی پریس ٹاک کر کے چلے گئے لیکن مذاکرات کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی کسی بھی وقت کوئی بھی بڑی خبر سامنے آ سکتی ہے تحریک انصاف کے کارکنان گزشتہ 36 گھنٹوں سے طویل سفر تے کرنے اور پولیس کی آنسو گیس کی شیلنگ جھڑپوں کنٹینرز کو ہٹانے خندقوں کو بھرنے کے بعد اسلامباد کے انٹری پوائنٹ تک آ پہنچے ہیں ناظرین اس سے پہلے حکومت ادعویٰ کر رہی تھی کہ تحریک انصاف کو اسلامباد میں داخل ہی نہیں ہونے دیں گے حکومت نے دو دن پہلے ہی دارالحکومت اسلامباد اور آولپنڈی کی تمام داخلی راستے موٹویز اور تعلیمی ادارے بند کر دیئے انٹرنیٹ سرویسز جزوی موتر کر دی واقعی دارالحکومت اسلامباد سمیت پنجاب اور بلوچستان میں دفاع 144 کا نفاظ بھی کر دیا گیا مگر تحریک انصاف کے ازائم یہی رہے ہیں کہ ڈی چاک پہنچ کر ہی دم لیا جائے گا اور آج ہی عمران خان سے دو گھنٹے کی ملاقات کے بعد چیمن بیریسٹر گوھر نے فائنل کال کو کال آف کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہوئی سر آپ کی ملاقات میری ہوئی ہے لیکن صرف راستے کو سر احتجاج پہ کوئی گفتگو ہوئی ہے سر نہیں سر دیکھو احتجاج کا کال خان صاحب کا احتجاج کا کال ہے وہ فائنل ہے انہوں نے کال کیا ہے سر کال آف کر رہے ہیں نہیں نہیں کوئی آسی کال آف والی بات یہ نہیں ہے تو سر جو مذاکرات چلنے ہیں اس پر کوئی اپ ڈیٹ سر وہ وہ انشاءاللہ طرح دیکھو آپ جاتے ہیں تو بات کریں تینکیو اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں تحریک انصاف کا کے پی سے آنے والا احتجاجی کافلہ چھبیس نمبر چونگی پر پولیس سے جھڑپ میں مصروف جنوبی پنجاب سے آنے والے دوسرے کافلے نے دن بھر حقلہ انٹرچینج پر رکے رہنے کے بعد مرکزی کافلے میں شمولیت اختیار کر لی ہے تہم بلوشستان سے آنے والے کافلے نے سب سے پہلے اسلامباد کے صدر دروازے پر دستک دی اور اس سے پہلے عمر ایوب کا کافلہ برہان انٹرچینج پر پشاور سے آنے والے مرکزی کافلے میں شامل ہوا